بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز میں ہوں مہین الدین علوی میں ہوں راشدہ حفیظ رحمہ مسلمی حنون حنیف آبازی کی سزا کے خلاف اپیل کی لاہور منتقلی اور جل سماعت کی متفارق درخواست پر عدالت نے این ایف کو نوٹس جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کیس میں مسلم لگنون کے رہنما حنیف آبازی کی جانب سے سزا کے خلاف اپیل کی لاہور منتقلی اور جل سماعت کی متفارق درخواست کی گئی عدالت نے حنیف آبازی کی متفارق درخواست پر این ایف کو نوٹس جاری کر کے 18 مئی کو جواب مانگ لیا ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کے حکامات پر کے حوالے سے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا تفصیلات کے مطابق چیف ٹریفک آفیسر رامل پینڈی نوید ارشاد نے کہا کہ ٹریفک قوانین آگاہی مہم کا مقصد حادثات پر قابو پانا ہے آگاہی مہم کے دوران روڈ یوزرز نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی پمپلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کا مبانت ہائی کورٹ نے سابقہ حکومت کی تیار کردہ سوشل میڈیا رولز کا معاملہ سپیکر قومی سمی کو بھیجنے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق سابقہ حکومت کے تیار کردہ سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ نے کیس کی سماعت کی شہر کراچی کے بیشتر علاقوں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھنے لگا جس پر کیا الیکٹرک کی جانب سے اہم وضاحت پیش کی گئی ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بجلی کی فرامی بیلوں کی آدائیگی سے مشروط ہے ادم آدائیگی پر منکیتا ہونے پر کنیکشنز کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیح دینا درست نہیں ترجمان کے الیکٹرک نے کہا کہ شہر میں شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید فبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز